پششم چمپارن زیرا مکھیالے بیتیا سے لگ بھگ تیس کلو میٹر دور مزہروہ گاؤں میں کسان کملیش کمار چوبے کچھ الگ طریقے سے کھیتی کر رہے ہیں دراصل انہوں نے کھیتی میں رنگ پیدا کر دیئے ہیں کملیش کمار نے کالا چاول، لال چاول، لال گیہوں سہت الگ الگ قسموں کے اناج کا اتپادن کیا ہے اس سے پہلے انہوں نے رنگ برنگی سبزیوں کی بھی کھیتی کی ہے اب کملیش کمار کالے پیاز کی کھیتی کو لے کر چرچہ میں ہیں کالے پیاز کی کھیتی دیش کے گنے چنے راجیوں میں ہی ہوتی ہے کسان کملیش کمار کا کہنا ہے کہ پردان منطری نریندر موڈی کے ازرائیل دورے سے انہیں اس کھیتی کی پریرنا ملی انہوں نے ورش 2019 سے کھیتی شروع کی جس سے انہیں کافی لاب ملا اس بار انہوں نے ہریانہ سے کالے پیاز کے بیج منگوائے تھے کالے پیاز کی فضل کافی اچھی ہوئی ہے وہ کالے پیاز کے بیج کا اتپادن بھی کرنے کی سوچ رہے ہیں کئی زلوں سے کسان اس کی مانگ کر رہے ہیں تو اکالا پیاز کا کھیتی ہم نے پہلی بار کیا ہے اور اس کا بیج ہم نے ہریانہ سے مانگوائی تھے اور تھوڑی ماترہ میں کیا ہے پہلے تو ہم کو اس کو ڈر تھا کی کہ ہمارے مٹی پر سفل ہوگا کی نہیں لیکن اب تو تو اوہ روپ سے اور پیاز کے اپیکشہ زیادہ ماترہ میں ہم اوبار سکتے ہیں ابھی تو یہ جانچ میں جائے گا پہلی بار بیہار میں آیا ہے ہمارے کرسی بھی جانٹوں نے کہا ہے کہ اس کو جانچ میں بھائی دیا جائے گا ابھی اسے اس جانکاری جانچ آنے کے بعد ہوگا زلہ کرشی پتہ ادھکاری پرمیر کمار رائے نے کسان کملیش کمار کی اس پہل کی سرانہ کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی کھیتی سمی کی مانگ ہے کم لائے پر ادھک منافع ہوتا ہے نئے قسم کے انعاج میں پوزٹک تتو ادھک پائے جاتے ہیں اس لئے اس کی مانگ زیادہ ہے نیا قریو ہے اور اس ٹائپ کا کالا دھان اور کالا پیاج ہے اس پر بہت سارا آئرن، اینٹی آکسیڈنٹ اور ویٹمینز کچھو ماترہ میاں کتی ہے اس کو پیوکشے آدمی کے کافی سارے سواس سمندی لاب ہو سکتے ہیں جہاں تک چکے بھی نیا نیا ہے اور جس کا پرینام ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائپ کا اس کا اوپادن ہے لیکن ایک چیز ہے نئی چیز ہے جس کی قیمت جب بزار کی قیمت اس سے بہتر ملے گا نشت روپ سے کرشی کی نئی تقنیق اور انت بیج کی اپلک دھتا یوہا پیڑھی کو کھیتی کی اور آکرشت کرے گی اور دیش میں نئے قسم کے اناج کی اپلک دھتا بڑھے گی پشنچب بارن سے آشیش کمار کی ریپورٹ دوردرشن سماشار پٹنا